موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو ہونٹڈ سینٹر آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ کہانی میری باقی کہانیوں کی طرح ہی ایک حقیقی واقعہ ہے آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں جس کے ساتھ یہ خوفناک واقعہ بیش آیا آج سے تقریباً دس سال پرانی بات ہے جب ہم لوگ سیالکورٹ میں رہتے تھے جس گھر میں ہم رہتے تھے یہ گھر ہم نے رینٹ پہ لیا ہوا تھا اور مکان مالک بہت بری نیچر کا بندہ تھا ہر ماہ رینٹ پڑھا دیتا اور جب بڑھانے کی وجہ پوچھو تو لڑنے لگ جاتا تھا کچھ ماہ تک تو یہ سب چلتا رہا پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا اس گھر کا رینٹ تو بہت کم تھا پر اس کے ساتھ ساتھ مالک مکان بھی بہت اچھی نیچر کا لگ رہا تھا میرے والد صاحب نے یہ سب باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کی ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا اس لئے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا اگلے دن میں والد صاحب اور بڑا بھائی یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لئے گئے جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب بتا رہے تھے یہ گھر ہمارے اس وقت کے موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا ایک نئی عبادی تھی مطلب کوئی نئی جگہ تھی جیسے آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں شاید اسی طرح کا کچھ کہنے یہ گھر عبادی سے کافی فاصلے پر تھا اور اس کے نزدیک ابھی کوئی نیا گھر تعمیر نہیں ہوا تھا بس مکمل میدان نوما سا علاقہ تھا گھر بنا تو بہت ٹھیک درس کا تھا مگر بے رونک اوپر سے علاقہ بھی بے نور میں اس گھر میں آنے پر خوش تھا لیکن یہاں خوف ملوم ہوتا تھا شاید اس لیے بھی کہ یہ عبادی سے ہٹ کر تھا والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے وجہ یہ تھی کہ اب وہ پرانے مالک مکان کے ایٹیٹیوٹ سے تانگ آ چکے تھے اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا رینڈ بھی مناسب تھا یہاں سب کچھ نارمل تھا پر پتہ نہیں کیوں ایک نہوست سی محسوس ہوتی تھی میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا ایک ڈرسہ محسوس ہوتا تھا اس گھر کو دیکھ کر اوپر سے سہن میں ایک پرانا برگت کا درخت لگا ہوا تھا جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا اس کی شاخیں ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی بال کھولے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے میرے بڑے بھائی نے بھی یہ بات والد صاحب کو بولی ابو آپ کو یہ گھر عجیب سا نہیں لگ رہا جس پر والد صاحب نے بس اتنا ہی کہا نہیں مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگ رہا اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئی اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بلکل بھی خوف صدا نہیں تھے اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صاف صفائی شروع کر دی صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے میں کچھ گیندے کے پھولوں کی پتیاں ملے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں خیر دو تین بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے جب ہم سامان کے ساتھ اس گھر پہنچے تو گھر کے مین گیٹ کے بلکل سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے جھدکار دیا پر وہ بھاگنے کے بجے گھرانے رگی اور اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دی گی ہر گاڑی سے سامان اتارا جانے رکا اتنی دیر میں وہ بلی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہم نے گھر ایک دن پہلے ہی آ کر ساپ کر دیا تھا اس لیے بس سامان رکھنے کی ہی تکلیف رہ گئی تھی سامان رکھ کے ہم لوگ بلکل تھک گئے تھے رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے رات کی کسی پہر ہمیں سہن سے بلیوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی جن کو سن کر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آ گئے اببو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں جھتکار دیا جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی صبح ہم سب لوگ اٹھے تو سہن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوہ جوت بھی وہاں سے نہیں بھاگی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا اببو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور دو تین بار زمین پر ماری جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کیسے کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں تباہ کر بھاگ رہی ہے وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی کسائی نہیں تھا تو پھر یہ بلی وہ سر لائی کہاں سے وہ سر بلکل ایسا تھا جیسے اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو اور ایسا کام تو کوئی کسائی ہی کر سکتا تھا ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے پھر اببو نے ہس کر کہا اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے یہ اتوار کا دن تھا اس لیے ہم سب لوگ گھر میں ہی تھے میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلیں تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئے جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو ہم دونوں بھائیوں نے درف پر وہی بلی دیکھی وہ ہماری ہی جانت دیکھ کر مسلسل مسکر آ رہی تھی اس گھر میں بہت سی بلیاں تھی پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا اس کی ایک آنکھ نہیں تھی سب بلیاں کالی تھی پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی رات کے کسی پہر والد صاحب کی آنکھ کھلیں اور وہ شاید باتروم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی کرمیوں کے دین تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پرسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا پر شاید وہ اس لئے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا ہم اشہ کے بعد ہر رات ہی کچھ نیاں دیکھتے جیسے کہ درخت پر سرکھ روشنیاں بلیوں کا رونا پوجہ کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے سچ پتاؤں تو اب شاید ہمیں اس سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی اب بلیوں کے رونے پر بھی اب وہ انہیں دودھکارتے نہیں تھے بس خاموش ہو کر یہ سب سنا کرتے تھے یا کبھی اس سب کو اگنور کر دیتے پر ایک چیز تو ظاہر تھی اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کو ایٹیٹیوٹ کافی بتل گیا تھا ایک رات تو حد ہی ہو گئے ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں سہن میں سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگیں معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ کہا رہی ہیں شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر نہ تھا اور گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا تو یہ بات تو واضح تھی کہ آوازیں سہن سے ہی آ رہی ہیں ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں صوبہ والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے اس کی طرف گئے اور ساری رام کہانی اسے سنا دی پہلے تو اس نے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور یہ بات کہے ڈالی صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہی ہیں جس پر والد صاحب پسہ ہو کر بولے اللہ کے پندے یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو میں تم سے اتنی دور صرف مزاق کرنے آیا ہوں مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں اور اب میں اپنے بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے مو سے بھی سچ نکل ہی گیا اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت رکھ نہیں سکتا پر وہاں پر جو کچھ بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر دیا ہے ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے دو تین سنا دی اور گھر واپس آ گئے جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ ڈھری ہوئی تھی معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا میں نے سفائی کے دوران برامدے میں ایک آدمی کو دیکھا اس کے ماتھے پر ہندووں والا نشان لگا تھا وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا اس کی ایک آنکھ نہیں تھی والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے امی کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں چھماکہ سا ہوا اس آدمی کی ایک آنکھ نہیں تھی اور وہ بلی وہ خوفناک بلی جس سے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا اس کی بھی ایک آنکھ نہیں تھی کہیں یہ بلی وہی آدمی تو نہیں یا وہ آدمی کوئی جن ہے جو اس کانی بلی کے روپ میں آتا ہے اگلے دن میں سکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے ہم لوگ اپنی پھکپو کے گھر گئے جو اسی شہر میں رہتی تھی کچھ دن وہی رکے جب نیا مکان ملا تو اس منوز گھر سے سب سمان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا اور یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا یہ میری زندگی کے خوفناک تری نیام تھے وہ گھر وہ بلی کی آوازیں وہ ناچنے کانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہونٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیس ان کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی دلچسپ اور خوفناک کہانی کے ساتھ اللہ حافظ